چلو اب ایک نیا اور بابا آگیا ہے مارکیٹ میں عمران خان کی کلاف اس کو لانچ کر دیا گیا ہے اب وہ آپ لوگ خود سن لے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے خان صاحب نے جو مارل گراؤنڈ سٹ کیے تھے وہ ان سے دھڑن سے نیچے کر گیا پاکستان میں مارل گراؤنڈ ہیں کون سے جب یہاں پہ سیکنڈ لوگ لا پتہ ہو رہے تھے تو اس وقت اس وقت کے مارل گراؤنڈ کے آتے ایک لڑکی جسے بار بار گریفتار کیا جاتا ہے ایک مقتمے میں چھوڑ کے چھٹی بار گریفتار کیا گئے یہ اس ملک کے مارل گراؤنڈ ہیں پہلے جو ہمارے سیاست میں جو سیاسی اکدار تھے جو ہمارے مارل گراؤنڈ تھے ان میں سے تو کسی اپی بتا رہے نا کون سے مارل گراؤنڈ ہے یہ ملک کون سے مارل گراؤنڈ کے چگرہ ہے یہاں پہ جب جس کو دل کرے جس وقت لا پتہ کرتے جب عمران ریاض 6 مہینے لا پتہ رہا تو اس وقت کوئی مارل گراؤنڈ نہیں تھے اس کے جرم کبھی نہیں پتا جب عرشی شریف کو مارا گیا تو اس وقت کوئی مارل گراؤنڈ نہیں تھے جب لوگوں کے گھروں میں چادر اور چاندیواری کے تقدس کو پامال گیا گیا تو اس وقت یہ موت بھی مارل گراؤنڈ پہ نہیں بولا اب اسے عمران خان کے مارل گراؤنڈ یاد آگئے چلیں اس سے آگے سنیں یہ کیا دہرا ہے بابا میں نے یہ فاصل ہی کیا تھا کہ میں اس کارتھ میں ایک فریشتہ ہوں مجھ سے پہلے کوئی ماندار لکھر نہیں آیا یہ ان کے کلیمز تھے یہ داڑی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے پہلے یہ بتا یہ بتا دے کہ کس سپیچ میں یا کس تقریب میں عمران خان نے کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں مجھ سے بہتر کوئی پہلے نہیں آیا کب بھی عمران خان نے یہ کہا ہے میں نے نہیں سنا گرہ�ہ ہے تو کوئی بندہ نہیں جھے کومنٹ میں یہ چیز بتا دے واضح کر دے کہ کب عمران خان نے کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں جب ایک بندہ دیانےدار ہوتا ہے تو اس کے دیانےداری کی گواہی وہ بندہ کبھی خود نہیں دیتا رہا وہ دوسرے بندے ہو اس کی قوائد ہے دو دن پہلے عمران خان کی شدید ترین جو کریٹے کا علیم خان جو سیاسی پوزیشن میں ہے وہ تنقید کرتا ہے عمران خان پہ اس نے بھی کہا تھا کہ عمران خان کی جو فنانشل کریڈی بیلد یہ نا اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس نے کہا تھا کہ شوکت خان ہم تصف سے بڑا فنڈ دینے والا میں ہوں جو تم خود بات کر رہے ہو کہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں یا میرے سے پہلے کوئی اماندار نہیں ہے اس قسم کی کچھ سپیچ آپ کے پاس ہے تو وہ جو نے شیئر کر دے ان کو نواز شریف اور بے نظیر سے مبازنہ نہیں کریں گے ہم ہوں کو اب سیوٹ میں دیکھیں گے اس کو جب وہ کرد سیاست رہا ہے جب ایک مولوی کا مبازنہ کریں گے تو ہم مولوی کے ساتھ نہیں کریں گے نا ایک مولوی کا مبازنہ جا کے ہم ایک کرکٹر کے ساتھ تو نہیں کریں گے نا ہم یہ دیکھیں گے کہ مذہبی مہدان میں وہ کس طرح پر فارم کر رہا ہے جو اس کی دلائل ہے وہ سہی ہے یا جو نا دوسرے مولوی کے سہی ہیں کبھی کسی احمق نے یہ کہا ہے کہ مولوی کو ہم کمپیر کر رہے ہیں کرکٹر سے یہ دیکھتے ہیں کہ مولوی کے بیانات سہی ہیں یا اس کرکٹر کے سٹروک سہی ہیں عجیب انسان ہے پاکستانی کون کو چبل سمجھ رکھا ہے پتہ نہیں کس کس ان کے بندے آ جاتے ہیں یہ تو اچھا خاصہ بندہ تھا میں تو اس سے کافی زیادہ انفلوینس تھا لہذا اب اس کو چاہیے یا تو یہ ثابت کریں کہ کہاں پہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں صادق اور امین ہوں اور میں فریشتہ ہوں یہ ثابت کریں کہاں پہ عمران خان نے خود کہا ہے یا اس کی کریڈی بیلٹی پہ جو کہیں وہ الہتہ ایشو ہے وہ عمران خان کا ایشو نہیں ہے اور عمران خان کا موازنہ اگر سیاست دانوں سے نواز شریف اور بیٹ دیر سے یا اس وقت زرداری سے نہیں کرنا تو عمران خان کا سیاست میں موازنہ کس سے کرنا چاہیے اور جو بات کریں کہ اکدار پاکستان ہے پاکستان میں اکدار ہیں کون چاہیے چند کوئی اکدار اپنے زبان سے کنوا کے بتا دے یہاں پہ لوگ لا پتا ہو جاتے ہیں چھے چھے مہینے تک ہماری عدالتوں کی اکدار ہیں جو پوچھ نہیں سکتے جو یہ نہیں بتا سکتے کون لے گئے عمران ریاض چھے مہینے بعد بابس آگئے پوچھ کے تک کہا ہے عدالت کہاں پہ تھا کون لے کے گیا تھا کیا کرنے لے کے گیا تھا ایک بندے پہ دو دو ایف ای آر ہوتے ہیں ایک لڑکی کو پچ پچ چھے بار گریفتار کیا جاتا ہے کوئی سبوت ان کے پاس نہیں ہے کوئی چیز عدالت میں پرووڈ نہیں ہو جاتی ہے عدالت ایک کیس میں چھوڑتے تو پھر دوسرے کیسی فیٹ کیس میں پھڑکے لے کے جاتے ہیں یہ اکدار ہیں ہمارے